بچھڑا کچھ اس عدا سے کی رد بدل گئی بچھڑا کچھ اس عدا سے کی رد ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا جی ہاں آج شاید ایک اور مہان ہستی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے پیچھے بہت ساری عادے چھوڑ کے چلی گئی یہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے آج دلی کو ہم واقعی میں جانتے ہیں کہ دلی ہے کیونکہ اگر شاید یہ نہیں ہوتی تو شاید دلی کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے ہونے سے آج شاید دلی میں جو سکون ہے جو شاید راحت ہے وہ شاید انہی کی دین ہے دراصل آج میں بات کر رہا ہوں شیلہ دکشت کے بارے میں 31 مارچ 1931 کو ایک میڈل کلاس فیملی کے اندر پیدائش ہوئی انگی ان کے فادر مدر سب لوگ کافی پڑھنے میں اچھے تھے اور بچپن سے یہی وجہ تھی کہ ان کو پڑھائی کی طرف زیادہ روجہ ہو رہا میرانڈا ہاؤس سے اپنیا ہسٹری ایمے کر رہی تھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ دلی کی سڑکوں پہ سائیکل دوڑانے والی ایک لڑکی ایک دن اسی شہر دلی پہ راج کرے گی اور اس دلی کی جیسے کایا پلٹ کے رکھ دیں گی اور یقینا یہی ہوا بھی شیلہ دکشت نے جو کام اپنے دور میں کیا جس خوبصورتی سے انہوں نے دلی شہر کو اور خوبصورت بنایا وہ واقعی میں قابل تاریخ ہے ان کے دور میں ہی میٹرو شروع ہوئی انہوں نے سی این جی گیس کو لے کی آئی ہر سرکاری سکول کے اندر انہوں نے لڑکیوں کو سینٹری پیٹس فری آف کاؤس پانے اور لڑکیوں کو رجحان کیا کہ سکول جائیں اور جتنے ہو سکے اتنا پڑھائی کریں کیونکہ شیلہ دکشت خود ایک بہت ہی پڑھی لکھی اور بہت ہی ویل مینرڈ لیڈی تھی جنہوں نے اپنے جیون کال میں دلی کو ایک بہت ہی خوبصورت وقت دیا انیس سو انٹھانوے میں جب انہوں نے کانگریس پارٹی جوائنگ کی اور دو ہزار تیرہ تک کے اپنے پورے جیون کال کے اس کام میں انہوں نے بخوبی اپنے کام کو بخوبی نبھایا ہر طریقے سے انہوں نے دلی کو ہر بار آگے لے کے گئی کبھی انہوں نے دلی کو پیچھے نہیں کیا اگر آپ دیکھیں تو دلی آج سے بیس سال پہلے کیسا تھا اور شیلہ دکشت کے سمیہ میں دلی کیسا ہوتا گیا یہ تصویریں آپ خود دیکھ سکتے ہیں واقعی میں ان کی حمد کو ہم داد دیتے ہیں کہ کس کو بخورتی سے انہوں نے پورے طریقے سے دلی پہ ہولڈ کر کے دلی پہ کام کیا حالانکہ ان کے پرائم نسٹر بننے کے بعد جس وقت پہ یہ پرائم نسٹر تھی دلی کی پیچ پیچ جس وقت پہ یہ چیف منسٹر تھی دلی کی اس ٹائم پہ انہی کی پارٹی کے کئی بار ان کی طرف مخالفت ہوئی لیکن ان سب مخالفتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے شیلہ دکشت نے ہر بار ہر بار اپنے کام کو ہی انجام دیا اور ہر طریقے سے دلی شہر کو خوبصورت بنانے میں لگی رہی چاہے بعد میں میٹرو کی کروں یا پھر میں اتنے خوبصورت خوبصورت فلائی آورز کی کروں یہ سارے کام یہ ساری چیزیں سب اور سب شیلہ دکشت کے پریئرڈ میں ہی ہوا دراصل شیلہ دکشت پولٹیکل آنے کی بھی ایک بڑی دلچسپ سی کہانی ہے دراصل ہوا کچھ کی ہوتا کہ جب یہ ایم میہ ہسٹری میں میرانڈا ہاؤس میں پڑھ رہی تھی تو وہیں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی وینود دکشت سے جو کہ اومہ شنکر دکشت کے صاحبزادے تھے اور ان سے ان کی کبھی نہیں بنتی تھی دراصل دونوں ایک ہی کلاس میں تھے اور اومہ شنکر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے وینود دکشت تھوڑا اوپر اور اسٹریٹس مینٹین کر کے چلتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ شیلہ دکشت کو یہ اتنے پسند نہیں آتے تھے لیکن ان دونوں کے ایک میوچول فرنس کے چلتے یہ دونوں قریب آئے اور اس قدر قریب آئے کہ ہر روز فیروش شاہ کوٹلا چھوڑنے کے لیے وینود جی اومہ شنکر صاحب کے بیٹے وینود دکشت صاحب دس نمبر کی بس میں بیٹھ کے شیلہ دکشت کو چھوڑنے جائے کرتے تھے ان کے گھر تک اور اسی دس نمبر کی بس میں بیٹھ کے ایک دن وینود دکشت جی نے شیلہ جی سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بات سنکر جیسے شیلہ دکشت جی کہیں نروض بھی ہو گئی تو اسی شرما بھی گئی لیکن انہوں نے ہاں کہہ دی اور گھر جا کے یہ بات اپنی بہن کو بتائی اور مانو خوشی سے گودھنے لگی لیکن وہ ابھی اس بات کے بارے میں گھر پہ نہیں بتا سکتی نہیں کیونکہ گھر والے پوچھتے کی لڑکا کیا کرتا ہے اور لڑکا بھی فیلال کچھ نہیں کرتا تھا لیکن وینود جی نے شیلہ دکشت سے شادی کرنے کے لیے وہ سب چیزیں ثابت کر دیں کہ واقعی میں وہ ان کے پورے طریقے سے قابل ہیں اور انہوں نے آئی ایس کے اقزام میں ٹاپ کیا اور آٹھوی پوزیشن لے کے بہت اچھی ٹریننگ حاصل کی اور اس کے بعد سے ان دونوں لوگوں نے شادی کر لی اومر شنگر جی گورنر بھی تھے ویس پنگول کے اور کافی اچھا پولٹیکل کیریئر تھا اور کافی بڑی فیملی تھی پولٹیکل کے ساب سے ان کی جس کی چلتے ان کے گھر پہ کافی سارے نیتا لوگوں کا آنا جانا ہوا کرتا تھا ایک برد رسل ہوا کیا کہ شیلہ دکشت اپنے گھر پہ تھی اپنے فادر ان لوگ کے ساتھ ان کے ہزبنڈ بھی تھے تو ان کے گھر پہ اندرہ گاندی کھانے پہ آئیں اور کھانے پہ جب وہ آئیں تو شیلہ دکشت جی نے ان کے لیے کافی سارے پکوان ملایا لیکن سویٹ ڈیش میں انہوں نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کرنے کا سوچا وہ ایکسپریمنٹ تھا جلیبی میں آئس کریم ملا کے انہوں نے اندرہ گاندی جی کو کھلائی اور جب انہوں نے یہ چیز کھائی تو انہیں اتنا مزا آیا اور انہوں نے اتنا ٹیسٹری لگی یہ چیز کہ انہوں نے اگلے دن اپنے باورچی کو بھیجا اور کہا کہ ان سے پوچھ کیا کہ یہ ریسپی آخر بنا ہی کیسے تھی اب اس بات کو بتاتے ہوئے شیلہ دکشت جی اپنے انٹرویو میں اکثر ہنسا کرتی ہیں کہ اس میں تو میں نے کچھ بنایا ہی نہیں تھا بس جلیبی کو لے کے آئس کریم کے اندر مکس کر دیا اور اندرہ جی کو وہ چیز اتنی پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے باورچی تک کو بھیج دیا 1998 میں سونیا گاندی جی نے ان کو دلی کا ادھیکش بنایا اور اس کے بعد سے جو انہوں نے پولٹیکل کیریئر میں اپنا قدم رکھا تو اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑکے نہیں دیکھا اور ہمیشہ شیلہ دکشت جی آگے بڑھتی گئی اور اپنے ساتھ ساتھ یہ دلی شہر کو بھی بہت آگے لیتی گئی شاید اب ہمیں شیلہ دکشت کی وہ آواز سننے کو نہیں مل پائے گی شاید اب ہمیں شیلہ دکشت کے وہ کام کرنے کا انداز نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ 19 جولائی کو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اس دنیا سے الویدہ کہہ کے چلی گئے لیکن کہیں نہ کہیں ان کی وہ ساری یادیں وہ ساری باتیں ہمارے دل و ذہن میں ہمیشہ موجود رہیں اور یہ ہمارے محبتوں میں ہمارے پیار میں اسی طریقے سے امر رہیں گی اور سارا دیش ان کو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا ان کے اچھے جیون کال کے لیے کیونکہ واقعی میں زندگی ہر کوئی جیتا ہے لیکن اس زندگی میں اگر آپ دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیں اور دوسروں کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے ایسی ہی تھی شیلہ دکشت جی اپنے پولٹیکل کیریئر سے لے کے اپنے گھر تک کے کیریئر کو سب کو بہت ہی بہت خوبی سمحالنا جانتی تھی ہماری شدھانجلی ہے شیلہ دکشت جی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو دبانا کتے ہی مت بھولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو ہمارے لیٹس شوز کے اپڈیٹس ملتے رہیں گے